جپان اپنی مخصوص ثقافت اور انوکی رویات کی وجہ سے ہمیشہ شورت کہاں مل رہا ہے ایک تنہا جزیرے والی اس قوم کی ایک لمبی تاریخ ہے ثقافت کے بہت سارے پہلو بیرونی اثرات سے مکمل طور پر متاثر نہیں ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ جپان دنیا میں ایک جدید اور تخلیقی معاشرے میں سے ایک ہے آپ کو ایسی ٹرینیں کہاں مل سکتی ہیں جو تین سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کرتی ہیں یا بیتل خلا جو آپ کو دوران حاجت موسیقی سناتے ہیں یہ سوال کرنا بالکل مقول ہوگا کہ جپان غرب کے مقابلے میں اتنا عجیب کیوں ہے لیکن جپان جانے والے افراد کے لیے جپانی ثقافت کے بہت سینوں کے پہلو ہیں جو اس دنیا کی ایک دلچسپ ترین جگہ مناتے ہیں آج ہم آپ کو جپان کی ایسی دس باتیں بتائیں گے جو صرف جپان میں ہی نظر آتی ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے وینڈنگ مشین اگر آپ کے خیال میں وینڈنگ مشین صرف ناشتے اور مشروبات کے لیے ہیں تو دوبارہ سوچی جپان پر میں وینڈنگ مشینوں کی تدار بہت زیادہ ہے جپان وینڈنگ مشین مینفیکچرنگ اسوسییشن کے مطابق ہر تئیس افراد کے لیے تقریباً ایک وینڈنگ مشین لگائی گئی ہے جپان کی زیادہ آبادی کی وجہ سے وہاں گھر بہت چھوٹے اور مہنگے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ جپانی لوگوں کے پاس گریل سامان زخیرہ کرنے کے لیے بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوتی وہ جپانی کمپنیوں نے ریٹیل سٹور بنانے کے بجائے سڑک پر رننگ مشینیں لگا دی ہیں پورے ملک میں یہ مشینیں جرابیں، مچھلی، سرچیکل ماسک اور ڈپا پیک گاجر سے لے کر انڈرویر تک آپ چیز فروخت کرتی ہیں دوسری نمبر پر ہے مہنگے اور ربا شکل کے تربوز تربوز جپان میں گرمیوں کو ایک مشعور پھل ہے لوگ انہیں تحفے کے دور پر استعمال کرتے ہیں تربوز کے ساتھ ایک کھیل جس کو سیکیوری کہتے ہیں کھیلا جاتا ہے لیکن جپان میں مربع شکل کے تربوز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تربوز دلچسپ اور مہنگے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان مربع شکل کے تربوزوں کو زیادہ آسانی سے فریجوں میں رکھا جا سکتا ہے اور آسانی سے کئی ڈیزائنوں میں کٹا جا سکتا ہے لیکن اب تک ریشی چیز بن چکے ہیں جس کی کیمن ایک سو ساٹھ ڈالر تک لگائی جاتی ہے اور جپانی کسان مربع شکل پر نہیں رکے بلکہ دوسری شکلوں مثلا دل اور مسلس شکلوں میں بھی کاشت کر رہے ہیں جو خصوصی کنٹینر میں اکائے جاتے ہیں تیسر نمبر پر ہے دنیا کا سب سے ایڈوانس ڈائلٹ باتھرون میں کچھ فقت گزارنا زندگی کی حقیقت ہے تو پھر کیوں نہ اسے آرام سے گزارا جائے جاپان ٹکنالوجی میں دنیا کا جدید ترین ملک بن گیا ہے جیسے کہ سمارٹ ٹائلٹ صرف جاپان میں ہی پایا جاتا ہے روایتی پیت الخلہ پر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جاپان میں پیت الخلہ عام طور پر کسی بھی ترکی آفتہ ملک میں پیت الخلہ سے زیادہ بسی ہیں یہ ٹائلٹ کسی بھی طرح کی تکلیفتیں آوازوں کو روکنے کے لیے شور مچاتا ہے خوشبو دیتا ہے خود بخود اپنی نشست اٹھاتا ہے نشست کو گرم کرتا ہے موسیقی بچاتا ہے وہ بھی کئی زبانوں میں یہ تحجب کی بات نہیں ہے کہ مغربی سے کبھی کبھی ان ٹائلٹ میں پلچ جاتے ہیں چوتھے نمبر پر ہے انسانی سوپ یا نوڈلز بات پوری دنیا میں لوگ نوڈلز کھاتے ہیں اور ان کی مختلف ٹیشز بنائی جاتی ہیں لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ جاپان میں نوڈلز کے سوپ میں نہایا جاتا ہے جاپان میں روایتی غسل صدیوں قرآنی روایت ہے جاپان سور کے کوشت کے سوپ اور رمی نوڈلز سے بری ٹپ میں نہاتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ احسا کیوں کرتے ہیں آج کا لوگ خوبصورت جلد رکھنے کے بارے میں بہت فکر مند ہیں اور جاپانی کو مطابق اس شوربے میں وہ تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں جو جلد کو ملائم بناتے ہیں یہ غسل ہر کوئی کر سکتا ہے وہ رمی نوڈلز کے سیتمند اناثر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے پانچ میں نمبر پر ہے نکی سومو بیبی کرائنگ مقابلہ عام طور پر ولدین کے لیے دن میں بچے کے رونے والا ٹائم سب سے مشکل ہوتا ہے لیکن سومو بیبی کرائنگ فیسٹیول کے دوران ولدین اپنے بچوں کو سومو پہلوان کے حوالے کر دیتے ہیں اس امید میں کہ انہیں آنسو نظر آئیں گے روایتی دیوار ٹوکیو کے سنسوجی مندر میں ہوتا ہے جہاں سومو پہلوان اسٹیج پر جاتے ہیں اور شریک بچوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ رونا پیپنا شروع کر دیں اس عجیب و غریب مقابلے کی ابتداء سیکھوں سال پرانی ہے اور اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ شیطانوں کو بکانے کے لیے اس مقابلے کو رکھا جاتا ہے بچوں کو رونے کے لیے استعمال کی جانے والی تکنیکوں میں ان کو رولانے کے لیے ایک خوفناک ماسک لگایا جاتا ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے چیروں پر خوف کی علامت نظر آتی ہے چھٹے نمبر پر ہے دورانے ملازمت سونا پیشتر ممالک میں نوکری کے دوران سوتے ہوئے پکڑے جانا بہت پرہ نقصان دے سمجھا جاتا ہے تاہم جاپان میں مکمل طور پر اس کی اجازت ہے کیونکہ جاپان میں ایسا کرنے کا مطلب سخت محنت کرنے کی علامت ہے یہاں تک کہ کچھ کمپنیاں ملازمین کو سپا پیر ایک بجے سے شام چار بجے کے درمیان تیس منٹ تک سلیپ لینے کی اجازت دیتی ہیں اس آرام کو ان موری کہا جاتا ہے جاپان میں اس حضرت کو اچھا سمجھا جاتا ہے اس لیے ٹرین سٹیشنو کلاس میں یا دفتر میں سو جانا امریکہ یا یورپ کی نسبت بہت عام لظاراتا ہے ساتوے نمبر پر ہے نیلے رنگ کی ٹریفک لائٹ تقریبا پوری دنیا میں سرخ رنگ کا مطلب ہے رک جانا اور سبز رنگ کا مطلب ہے آگے جانا لیکن جب آپ کسی ایسی ثقافت میں رہ رہے ہوں تو کیا ہوگا جہاں سبز رنگ کا مطلب نیلا ہوتا ہے جاپان بھومے تو یہ بات پتا جلتی ہے کہ سبز فیروزی اور ایکو لائٹس استعمال کی جاتی ہیں اگرچہ اب نیلے اور سبز رنگ کے لئے الگ الگ اصلاحات ہیں لیکن پرانے جاپانی لٹریچر میں اے او لفظ دونوں رنگوں کے لئے استعمال ہوتا تھا یعنی نیلا اور سبز جدید جاپانی میں میٹووری لفظ کا مطلب سبز ہے لیکن اپی روشنی کو سرکاری عدب میں اے او کہا جاتا ہے اگرچہ پینل اوقامی ٹریفک قانون میں جانے والے اشاروں کی نمائند کی گرین لائٹس کرتی ہیں لیکن جاپان میں ہرے رنگ جگہ نیلا رنگ استعمال کیا جاتا ہے نمبر آٹھ بچے اپنے سکولوں کی صفائی خود کرتے ہیں جاپان میں اپنی کلاس رومز اور سکول کی صفائی کرنا سکول کی تعلیم کا حصہ ہے اس ہو جی نامی ایک روایت کے حصے کے دور پر پہلی جماعت کے تعلیم علموں کو اپنی کلاس روموں کی صفائی اور دیکھ پال کے لیے اپنے ہم جماعتوں کو دوپیر کا کھانا پیش کرنے اور یہاں تک کے ٹائلر صاف کرنے کے لیے ہر دن میں کچھ وقت مقرر کیا جاتا ہے ایک سال میں کچھ بار وہ اسکول کے پاس پاس کے پڑوس میں بھی صفائی کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ طلباء کو دوسروں کی مدد کرنے اور اپنے گردنوہ کا اعترام کرنا سکھایا جاتا ہے نمبر نو ٹرین کی تخیر اخبار کی زینت بھی بن جاتی ہے دوزار سترہ میں ایک چپانی ریلوے کمپنی نے پیس سیکنڈ لیٹ ٹرین بھیجنے کے لیے سرکاری طور پر مافی نامہ جاری کیا پیس سیکنڈ زائیہ ہونے کی وجہ سے اتارے نے دل کی گھرائیوں سے مذہب کی جبکہ ہمارے ہاں ٹرینیں کئی کئی گھنٹے لیٹ ہو جاتی ہیں جاپانی ٹرینیں دنیا میں سب سے زیادہ پبند ٹرینیں ہیں دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار ریل لائن ٹوکیڈو شنکسن پر اس تخیر تقریباً ادا منٹ ہے در حقیقت ٹرینوں کی اتنی پبندی متوقع ہے کہ اگر کوئی ٹرین پانچ منٹ لیٹ ہو تو ریلوے کمپنی اس تخیر کا ضبوط فرام کرتی ہے اگر ٹرین میں ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ کی تخیر ہوتی ہے تو یہ خبر اخبار میں آ جاتی ہے دسویں نمبر پر ہے خرگوشوں کا جزیرہ جنگلی جنوروں والا یہ جزیرہ اوکونو شیما جواسکا جیما یا خرگوش جزیرہ کے طور پر جانا جاتا ہے شاید سب سے خوبصورت ہے اور ہر سال ہزاروں مسافروں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے اوکونو شیما جو جبان کے مشرقی درونی سمندر میں واقع ہے سیکروں جنگلی اور گوش رہتے ہیں جو جنگلوں اور رستوں پر گھومتے رہتے ہیں سیاہوں کا پیچھا کرتے ہیں اور گوش بہت دوستانہ ہیں وہ یہاں تک کہ آپ کی گونت میں پھلانگنا شروع کر دیتے ہیں اس جزیرے کی تاریخ بہت اہم ہے دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان کے کمیئے تھائروں کو اس جزیرے پر رکھا گیا تھا یہ تھی جاپان کے بارے میں چند انوکھی باتیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں شکریہ